موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام پیغام قرآن میں ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ توبہ یہ ان سات سورتوں میں سے ساتویں سورہ ہے جو قرآن کریم کی بڑی سورتیں ہیں جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے سات بڑی سورتیں یہ سورہ مدنی سورہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آخری ایام میں اس سورہ کا نزل ہوا غزوہ تبوک سے واپسی اور حجت الودا کے درمیان سن نو ہجری میں اس سورہ کا نزل ہوا اس وجہ سے ان دنوں میں جو واقعات مکہ اور مدینہ و اطراف میں رنمہ ہوئے ان اہم واقعات کو بھی اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں بیان کیا ہے اس میں ایک سو انتیس آیتیں اور سولہ رکو ہیں نزل کے اعتبار سے اس سورہ کی ترتیب ایک سو تیرہ ہے اور قرآن کریم میں اس کی ترتیب نو ہے اس کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے اس سلسلے میں علماء مفسرین کے درمیان اختلاف ہے امام مالک ابن آنس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابتداء میں یہ سورہ سورة البقرہ جیسی بڑی سورہ تھی لیکن اس کی ابتداء کے بہت سارے مضامین اور آیتیں منسوخ کر دی گئیں جن کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی منسوخ ہو گئی چنانچہ جہاں سے سورہ باقی تھی وہیں سے اس سورہ کو نقل کیا گیا ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ چونکہ اس میں اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا اور اس میں قتال کا حکم تھا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی ابتداء میں اپنی صفات رحیم اور رحمان کا تذکرہ نہیں کیا بعض مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے مضامین اور اس سے پہلے کی سورہ سورہ انفال کے مضامین میں یقصانیت تھی یہ ایک جیسے تھے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے درمیان بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام خصوصاً کاتبین وحی کے درمیان اس سلسلے کو لے کر اختلاف ہوا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ ایک ہی سورہ ہے بعض نے کہا نہیں یہ دو مختلف صورتیں ہیں اس وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسحب کی شکل دینے کے وقت اس کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں لکھا تاکہ اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان کا اختلاف رفع ہو جائے جو اس کو سورہ انفال کا تتمہ کہتے ہیں وہ بسم اللہ کا احتمام نہ کریں اور جو اس کو مستقل سورہ مانتے ہیں وہ بسم اللہ کا احتمام کر لیں لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلافات کو رفع کرنے کی غرص سے اس سورہ کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں لکھی حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک سب سے صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ سورہ انفال اور اس کے مزامین میں مطابقت تھی اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ نہیں لکھی اور یہ وضاحت بھی فرما دی جسے مستدرک حاکم میں امام حاکم نے اور جامعہ ترمیزی میں امام ترمیزی رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سورہ کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی تھی اور اسی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سو میں نے بھی بسم اللہ چھوڑ دی اس طرح سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اس کی ابتداء بسم اللہ سے نہیں ہوئی ہے تو شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے اکثر صحابہ کرام کا بھی اسی پر عمل تھا اس سورہ کے یوں تو کئی نام ہیں لیکن دو نام بڑے مشہور ہیں سورہ توبہ اور سورہ براعہ سورہ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ کی آیت نمبر 118 میں ان سچے مسلمانوں کی توبہ کا تذکرہ ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے غزوہ تبوگ سے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹی معذرتیں نہیں کی بلکہ اپنے جرم اور اپنی کوتاہی کو قبول کر لیا اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کا ذکر کیا ہے اس وجہ سے یہ سورہ توبہ کے نام سے مشہور ہوئی جو صحابہ کرام کے لیے ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا اس لیے کہ ان صحابہ کرام کا پچاس دن تک سماجی بائیکارٹ کیا گیا تھا انشاءاللہ اپنے صحیح جگہ پر ان کا تذکرہ آئے گا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ کا نام توبہ اسی وجہ سے پڑ گیا اس سورہ کا دوسرا نام سورہ براعہ ہے براعہ کہتے ہیں بیزاری کو لا تعلقی کو صحیح ان کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنا کر مکہ بھیجا پھر ان کے پیچھے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو بھی روانہ کیا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے پہنچے اور مشرقین کے درمیان اعلان کر دیا کہ آئندہ سال کوئی ننگا آدمی خانِ کعبہ کا تواف نہیں کرے گا اور کوئی مشرق خانِ کعبہ کا تواف نہیں کر سکے گا یہ اعلان مکہ کے ان تمام لوگوں کے لیے تھا جن کے دلوں میں ابھی کفر کی آلودگی باقی تھی اعلان عام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ سال اللہ رب العالمین کی اجازت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنا تھا اس وجہ سے مشرقین کی گندگی سے اللہ رب العالمین نے ایک سال پہلے ہی خانِ کعبہ کو پاک و صاف کر دیا حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے امیر حج بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو روانہ کیوں کیا امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج سے واپس آنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ آپ نے جب مجھے امیر حج بنا دیا تھا تو میرے پیچھے علی بن ابی طالب کو بھیجنے کی کیا ضرورت آن پڑی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں امیر حج بنا دیا تھا لیکن تمہارے چلے جانے کے بعد جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ یا تو آپ خود کھانے کعبہ جا کر اعلان کریں یا آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں چنانچہ میں نے علی بن ابی طالب کو یہ فرمان لے کر بھیج دیا کہ وہ مشرقین کے لئے اعلان عام کر دے نہ کوئی مشرق کھانے کعبہ کا تواف کر سکے گا اور نہ زمان جاہلیت کی طرح کوئی ننگا آدمی کھانے کعبہ کا تواف کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کی وضاحت فرما دی اس سورہ کی ابتداء میں مشرقین کے تین طبقات سے برات کا اعلان کیا گیا ہے فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براتم من اللہ ورسولہ الى الذین عاہدتم من المشرقین ان تمام مشرقین سے جن سے تمہارا معاہدہ تھا ان سے اللہ اور رسول کی طرف سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا ہے ظاہر ہے جب اس کے صحیح پس منظر کو نہیں سمجھا جائے گا تو اس سورہ کی ابتدائی آیتیں سمجھ سے باہر ہوں گی پس منظر یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ و طابعین کے مشہور روایتیں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار و مشرقین کے درمیان سن چھے ہجری میں مکہ سے چند میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے میدان میں سلے ہوئی اور سلے کی نوبت اس لیے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ پندرہ سو صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی زیارت کے لیے اور عمرے کی غرص سے آ رہے تھے مکہ کے چند نمائندوں نے مکہ والوں کی چاہت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا اور کہا کہ اس سال آپ زیارت نہیں کر سکتے چنانچہ مشرقین اور مسلمانوں کے درمیان سلے ہوئی جسے ہم سلے حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں سلے میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی ان میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ یہ سلے دس سال کے لیے ہو رہی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زیارت کرنے کے ارادے سے واپس ہو گئے اور وہیں پر اپنے جانوروں کو زباہ کر دیا سلے دس سال کی تھی مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا موقع اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا لیکن ابھی دو ہی سال ہوئے تھے کہ مکہ کا وہ قبیلہ جو مسلمانوں کا حریف اور مشرقین کی امان میں تھا اس نے اس قبیلے پر حملہ کر دیا جو مسلمانوں کی امان میں تھا اور کفار و مشرقین کا حریف تھا گرچہ وہ قبیلہ بھی کفاروں میں سے تھا لیکن مسلمانوں کی امان میں تھا اور بنو بکر یہ کفار و مشرقین کے امان میں تھے انہوں نے دو سال پورے ہونے سے پہلے ہی بنو خوزعہ یعنی اس قبیلے پر جو مسلمانوں کی حمایت میں تھے ان پر حملہ کر دیا اور نہ صرف حملہ کیا بلکہ کفار و مشرقین نے بھی در پردہ بنی بکر کی مدد کی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری میں اس عہد شکنی کا جواب دینے کے لیے مکہ پر چڑھائی کی اور اللہ رب العالمین نے مکہ کی فتح عطا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرقین سے برات کا اعلان کیا تھا ان میں تین طرح کے لوگ تھے ایک وہ جن سے عہد باقی تھا ایک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی صلح پر قائم تھے کسی طرح کی عہد شکنی اور بدعہدی نہیں کی تھی ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے بدعہدی کی تھی اور ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے جنہوں نے نہ صرف بدعہدی کی بلکہ ہر طرح سے مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان تمام مشرقین سے برات کا اعلان کر دیا جنہوں نے بدعہدی کسی بھی شکل میں کی تھی جن میں بنو بکر بن کنانا تھے اور وہ مشرقین بھی تھے جنہوں نے بنو بکر بن کنانا کی مدد کی تھی لیکن ان تمام مشرقین کو مستثنہ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی صلح پر قائم تھے فرمایا کہ نہ انہوں نے کوئی اہد شکنی کی اور نہ تمہارے خلاف کسی طرح کا عالم بغاوت بلند کیا چنانچہ کچھ لوگوں کو پچاس دن کی مدد دی گئی بنو بکر بن کنانا کو چار مہینے کی مدد دی گئی چار مہینے سے مراد یہ تھا کہ یہ اعلان جس دن کیا گیا وہ حج اکبر یعنی یوم النحر کا دن تھا دس ذو الحجہ کا دن تھا دس ذو الحجہ سے دس ربع الاخر تک یہ چار مہینے کا وقفہ دیا گیا اور اس وقفے کے دینے کا مقصد محض ان کی اصلاح تھی اگر اس دوران یہ چاہیں تو اسلام کا مطالعہ کریں وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے لئے جینے مرنے میں کتنی عفیت ہے وہ جس نے کائنات کو بنایا ہے صرف اسی کی عبادت کریں سچے رسول کی تصدیق کر لیں تو انہیں امن ہوگا چار مہینے کے بعد بھی مکہ میں رہتے ہوئے اگر ان کی شرارت و بغاوت قائم رہی تو اللہ رب العالمین نے کہا انہیں کہہ دو کہ یا تو تم مکہ میں نہیں رہ سکتے یا پھر مکہ میں اگر کفر پر قائم رہو گے تو پھر تمہیں مسلمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن وہ لوگ جن کا تعلق قبیل خوزا اور قبیل مدلج سے تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سلح پر قائم تھے اور نہ انہوں نے کسی طرح سے بنو بکر کی مدد کی تھی اللہ رب العالمین نے ان کو مستثنہ کر دیا ان کے لئے چار مہینے کی یا پچاس دینوں کی کوئی شرط نہیں ہے یہ اپنے سلح کے دس سالہ سلح پر قائم رہیں حج اکبر سے مراد کیا ہے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان کچھ اختلاف ہے کچھ لوگوں نے کہا یہاں یوم الحج الاکبر سے مراد عرفہ کا دن ہے لیکن صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما کے یہ قول مشہور ہے کہ الحج الاکبر کے دن سے مراد یہ یوم النحر کا دن ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ منہ کی سرزمین پر اعلان کر رہے تھے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ آئندہ سال سے کوئی مشرق اور کوئی ننگا آدمی خان کعبہ کا تواف نہیں کر سکے گا اس روایت کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ یوم الحج الاکبر سے مراد یوم النحر ہے یوم عرفہ نہیں ہے اسی طرح سے برات کی ساری نزاکتوں کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی وضاحت فرما دی ما کانا للمشرقین یعمرو مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکف ان لوگوں کو آخر خان کعبہ کے اطراف سے نکال باہر کیوں کیا جا رہا ہے اس کی توجیح بیان کی کہ مشرقین کی شان کے خلاف ہیں جو اپنے نفس کے کفر پر خود گواں ہیں انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں یا ظاہرین کعبہ کی کسی بھی طرح کی خدمت کریں یہ ان کی شان کے خلاف ہے اللہ کے گھروں کو اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور مرنے کے بعد حساب و کتاب کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہاں پر امام مسلم رحمہ اللہ امام ابودعود رحمہ اللہ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب لایا گیا تو انہوں نے کہا ہم خانہ کعبہ کے ظاہرین کے خدام ہیں ہم وہاں پر ظاہرین کعبہ کو پانی پلانے کے کام پر مقرر ہیں تم ہمیں اپنے سے نیچا نہیں دکھا سکتے ان کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کا نزول ہوا محض خانہ کعبہ کی خدمت اور ظاہرین کعبہ کو پانی پلانے کا کام کرنے کی وجہ سے یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے برابر ہو جائیں گے انہوں نے ایسا سمجھ لیا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور بات وہی ہوئی جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا مسجد کی تعمیر اور مسجد میں آنے جانے والوں کی خدمت کرنا بے غیر ایمان کے اپنے آپ میں یہ کوئی کمال نہیں ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی کی تردید کی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا معلوم یہ ہوا کہ ایمان وہ ضروری شئے ہے کہ اگر ایمان کے بغیر اگر خان کعبہ کی خدمت پر بھی کوئی معمور ہو اور ظاہری نے کعبہ کے لیے پانی کا انتظام بھی کرے تو بغیر ایمان کے اللہ رب العالمین ان کے سارے عمل کو رائے گن کر دے گا امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یسل الرحم ویطعم المساکین فہل داکہ نافعو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جدعان زمان جاہلیت میں خوب نیکیاں کرتا تھا غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا لوگوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتا تھا کیا اس کی یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی روزانہ شام میں ایک آدمی کو اس کام پر مقرر کیا گیا تھا کہ وہ خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر یہ اعلان کرے حَلُمُّ اِلَى جَفْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابن جدعان چلو چلو عبداللہ ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ روزانہ شام میں لوگوں کے لیے کھانے کا بھرپور انتظام ہے دعوت عام ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا یہ نیک عمال بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گے تو آپ نے فرمایا لَا اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ غْفِرْ لِخَطِئَةِ يَوْمَ الدِّينَ نہیں اس لیے نہیں کہ اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا بارِ الٰہا جزا و سزا کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما یعنی اللہ پر اور یوم آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا تو دنیاوی اعتبار سے کی جانے والی اس کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے مسجد کعبہ کے خودنام اور ظاہرین کے حوالے سے بیان کیا کہ بغیر ایمان کے ان کی کسی طرح کی کوئی نیکی کارگر نہیں ہوگی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے محبت کا صلیقہ سکھایا اور فرمایا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان آٹھ چیزوں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے جن سے فطری طور سے انسانوں کو محبت ہوا کرتی ہے وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں فرمایا کہ کہہ دو اگر تمہارے آبا و اجداد آبا و اجداد میں بڑے دادا پر دادا چچا سب بڑے شامل ہیں وابناوکم تمہارے بیٹے بیٹے میں بیٹے بھتیجے پڑھ پوتے سب داخل ہیں و اخوانوکم اور تمہارے بھائی بندے یہ سب کے سب شامل ہیں وازواجوکم تمہارے شوہر تمہاری بیویاں واشیراتوکم تمہارے سارے اقربہ اور رشتہ دار یہاں تک کہ وہ مال جنہیں تم جمع کرتے ہو سیند سیند کے رکھتے ہو وہ بلڈنگیں مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو وہ تجارت جن کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو وہ مساکین اور بلڈنگیں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا کہ اللہ کا آرڈر آئے اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ان آٹھ چیزوں سے بندے کو عموماً محبت ہوتی ہے اللہ رب العالم نے یہاں یہ تلقیم کی کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں کی جانے والی کوششوں سے محبت ضروری ہے بصورت دیگر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو آج ہم مختلف فتنے اور عذاب کا شکار ہیں تو اس کی تمام وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پر آخرت کے مقابلے میں دنیا غالب آگئی ہے دنیا کی محبتیں ہم پر غالب آگئی ہیں ہمیں اللہ سے اور اس کی شریعت سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہمارے اقربہ سے ہمارے مال و دولت اور بلڈنگوں اور مکانات سے محبت ہے ناظرین کرام یہاں پر ایک روایت میں عرض کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے ان کی روایت حضرت نص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن راوی ہے فرمان نبوی ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے تمام اقربہ رشتہ دار بیٹے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں معلوم یہ ہوا کہ محبت خالص ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کے لئے ناظرین کرام آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اور شریعت کی محبت عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اگلی آیتوں کو لے کر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ